خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے پاکستان کے خلاف گسے میں ہندوستان کل مارا گیا پاکستان کا ایک بڑا مہرہ سینہ بولی پاکستان نے کرایا پلواما حملہ پاکستان کے پی ام نے بے شربی سے مانگے سبو اب نے پاکستان پلزام لگا دی نہ کوئی ایویڈنس نہ کوئی سوچا کہ اس کے اندر پاکستان کا کیا فائدہ ہے شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں ہوتی پاکستان کو دو مو توڑ جوا پیتالیس شہدت کا بدلہ مانگ رہا ہے دیش بولی نہیں گولی سے ہو حصہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ہاتھ میں بھیک کا کھٹورہ آگیا لیکن کھوپڑی میں اقل نہیں آئی اس کے پاکستان کے پردان منطری عمران خان نے جو بیان دیا ہے اس کو بھارت نے کس طریقے سے لیا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کو جواب دینے ہمارے ودیش منطرالے کے پروقتہ سامنے آئے ہیں ودیش منطرالے نے کہہ دیا ہے کہ بولی اور گولی دیکھو ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی اور یہ پہلی بار نہیں کئی بار پہلے بھی کہا جا چکا ہے اور جیش نے جو ذمہ داری لی ہے کیا عمران صاحب یہ ثبوت کافی نہیں ہے موسیقی بھارت کے ودیش منترال نے پاکستان کے پی ایم کو تو جواب دے دیا لیکن ابھی بھارتی سینہ کا پاکستان کو جواب ملنا باقی ہے کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا پاکستان کے پردھان منتری کی یہ بولی آج دنیا دیکھ رہی ہے پہلے تو پاکستان نے پلواما میں آتنگ کی بھیج کر حملے کروائے اور اب یود کی دھمکی دے رہا ہے پاکستان کے پردھان منتری کو اس بات کا سبوت چاہیے کہ کل مارا گیا پلواما حملے کا ماسٹرمائن آتنگ کی کامران عمران مسود کا مہورا نہیں تھا وہی مسود جو جیشے محمد کا سرگنا ہے اور پاکستان سے دہشت کی دکانداری چلا رہا ہے آج دوپہر کو بھارتی سینہ نے پریس کانفرنس کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ پلواما کا حملہ پاکستان نے کروایا جیشے محمد پاکستان آرمی کا ہی ایک بچہ ہے جیشے محمد کو پاکستان آرمی ہی کنٹرول کر رہی ہے اور آئیسے ہی کنٹرول کر رہی ہے اور جیسے کہ آپ نے کل جیشے محمد کا ریلیز بھی دیکھا ہوگا اس پریس کانفرنس کو دو گھنٹے ہی بیٹے تھے کہ پاکستان کے پیم عمران خان جو کی پانچ دن سے کان میں تیل ڈال کر سوئی تھے بھل سے نکلے اور بھل بلانے لگے یہ اچھی ٹیکٹکس ہے پہلے آپ آتنکی بھیجو بھارت کے جوانوں کی دھوکے سے جان لے لو اور پھر کہو کہ ہمیں بات کرنی ہے بھارت سرکار کے سوٹروں نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان تو آتنکیوں کا سپلائر ہے کوئی اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا سبوت تو پہلے بھی دیئے تھے ممبئی حملے کے پٹھان کوٹ حملے کے حاپیس سعید کے مسود ازر کے اور داؤد ابراہیم کے لیکن پاکستان نے کیا کیا یعنی وقت باتشیت کا نہیں بلکہ حساب برابر کرنے کا ہے پاکستان کے پیم بھلے ہی بھارت سے ید کی بات کر رہے ہوں لیکن بھارت کے پردھان منتری نے آتنکیوں اور ان کو سرنکشن دینے والوں پر ایکشن کی بات کہی ہے میں آتنکی سنگڑھنوں کو اور ان کے سرپرسوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت بڑی گلتی کر چکے ہیں بہت بڑی قیمت ان کو چکانے پڑے گی امران خان نے ید کی بات کہہ کر یہ جتا دیا کہ وہ پاکستان کے نہیں بلکہ آتنکیوں کے شکچن تک ہے کیونکہ موڈی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ بہت بڑی گلتی آتنکیوں نے کی ہے اور اس کی قیمت انہیں چکانی ہوگی اور بچاں میں امران اترتے ہیں تو مطلب کیا سمجھا جا رہے اب آپ کو میرٹ کے شہید عجی کمار کی شہادت کی کہانی دکھاتے ہیں پلواما انکاؤنٹر سے کچھ گھنٹے پہلے جوان عجی کمار نے ماں سے ہس کر بات کی پتا سے پلواما آتنکی حملے پر چرچہ کی اور پتنی کو کہا آپریشن کے بعد فون کروں گا لیکن پھر فون کیا نہیں شہید عجی کمار امر رہے امر رہے ان ناروں کو دیش کے وہ جامباز بیٹے اپنا انام مانتے ہیں جو وطن کے لیے بلیدان کرتے ہیں میرٹ میں جب شہید عجی کمار کا ترنگے میں لپٹا پارتیف شریر پہنچا دیکھئے کیسے شردھانجے دینے کے لیے پورا جن سیلاب آ گیا نارے ہی نارے سنائی دیتے ہیں زمین پر پاں رکھنے کی جگہ نہیں ہے چھتوں پر سر ہی سر دیکھتے ہیں بالکنیاں بھری ہوئی ہیں سب کی نظر بس اس بیٹے کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہے جس نے دیش کے لیے سربوچ بلیدان کیا دیکھئے گاؤں میں عجی کے لیے پیار اور پاکستان کے لیے گصہ کیسے بھڑکا ہے 27 سال کی عمر ہوتی ہی کیا ہے لیکن دیش کی اس وردی کو سینے پر پہن کر عجی کمار کی اس مسکان کو دیکھئے ایسے ہی ہستے ہوئے شہید عجی کمار پلواما میں آتنکیوں سے لوہا لینے کے لیے گئے تھے شرکار سے یہی اپیل کروں کہ میرے بیٹے کا بدلہ جلدی سے جلدی لیں اور میرے بیٹے کو اپنے ماں سے تو ایک ہی تاریخ میں ملکے گیا تھا واپس پرسو بھی اپنے بیٹے سے بات کر رہی تھی میرے بیٹا اس کے یہی کہہ رہا تھا ممی میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں ہستے ہوئے ماں سے بات کی تھی لیکن پتنی سے بات کی تو چندہ من میں تھی کیونکہ پتنی ڈیمپل گربتی ہے عجی نے کہا تھا بس فون رکھتا ہوں اپریشن ختم ہونے کے بعد پھر بات کروں گا اپریشن ختم ہوا لیکن فون کی وہ گھنٹی پھر نہیں بجی بھارت سرکار سے ہی کہنا چاہوں گی کہ جو اپنے بیرو کے ہاتھوں کو باندھ کے رکھے ہوئے ہیں ان کو پوری چھوٹ دی جائے اور پاکستان کا نام ہو نیسان مٹوا دیا جائے میرٹ کے عجی کمار آٹھ سال پہلے سینہ میں بھرتی ہوئے تھے کچھ مہینے پہلے ہی ان کی جمہو کشمیر میں تیناتی ہوئی تھی شہادت سے کچھ گھنٹے پہلے عجی نے پتا سے بات کی تھی بات ہوئی تھی پولواما میں سی آر پیم جوانوں پر ہوئے حملے کو لے کر لیکن پتا کو پتا نہیں تھا کہ بیٹا بھی ان چالیس جوانوں کی طرح آتنگ کے خاتمے میں شہادت دینے جا رہا ہے پتا کہتے ہیں کہ بیٹے آجے میں کوئی بڑی عادت نہیں تھی اس کی تو بس ایک ہی عادت تھی تیش بھکتی کی یہی عادت اسے پتا اور بھائی کی طرح سینہ میں لے کر گئی اور وردی سینے پر پہنی تو عادت جنون بن گئے اور یہ جنون ہی تھا کہ آتنگیوں سے لڑتے ہوئے ہستے ہستے اس نے جان دے دی بس رن کر رہی تھی تو اچانک ایک جوڑا دھماکی کے واس سنائی تھی ہمیں تو آگ کی لپٹے اور دھوان اٹھتا کو دیکھا سامنے سے جب ہم کانوئی سے آئے تھے تو جیسے ہی ہم نے زور کا دھماکہ سنا کھڑکیوں سے دیکھا تو کالا دھواں اور آگ کی لپٹیں دیکھ رہی تھی جو گاڑی میں ہاتھ سواؤں وہ گاڑی میں کچھ نہیں پچھا ہمیں احساس ہو چکا تھا کہ جو یہ آئی ڈی بلاسٹ ہمارے جو کانوئی ہے اسی پر ہوا ہے ہم نے پیچھے پاس میں چھتے نمبر گاڑی میں یہ ہاتھ سواؤں ہوا ہم کو بہت بھیجھڑا آواز سنائی تھی گئے اپنی گاڑی سے نیچے اتھرے پوزشن لے اپنی گاڑی دیکھا اس کے بعد میں فائرنگ شروع گئی چاہتر نمبر گاڑی میں فائرنگ بھی ہوا تھا فائرنگ ہونے کے بعد بھی ہم لوگ اتھر کے ان لوگ کو اوپر پالتا جواب کیا چودہ فروری کو کون بھول سکتا ہے چالیس شہادت ہوئیں دیش نے اپنے چالیس جانباز ایک پل میں کھو دیئے چالیس شہادت کے وہ چشمدید جنہوں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا جنہوں نے ان آگ کی لپٹوں کو اٹھتے دیکھا جنہوں نے اس کالے دھوے میں اپنے چالیس ساتھیوں کو سماتے دیکھا آج وہ چشمدید جوان اپنی آنکھوں دیکھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں سن کر آپ بھاونوں کے جوار سے بھر اٹھیں آپ کو غصہ آئے پاکستان کے پرتی کرود کی بھاونہ آپ کے اندر جاگ اٹھے لیکن سچا ہی جاننا آپ کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ چودہ فروری کو پلواما میں جو کچھ ہوا وہ بھولے نہیں بھلایا جا سکتا اور ہمارا مرال اور بہت زیادہ آپ ہوا ہے یہ پہلے بار ہوا ہے تو ایسے میرا سانس شریف کا دوران آبے تک نہیں ہوا ہے اسے سے ہمارا کوئی جوش قوم نہیں ہوا جوانوں کا یہی وہ جوش جذبہ چنون ہے جس کے آگے ہر آتنگی دھر دھر کامتا ہے کوئی آتنگی ان سے سامنے کی لڑائی کی ہمت نہیں کر پاتا ہے یہ ہندوستان کی سی آر پی اف کے جوان پلواما آتنگی حملے کے بعد شریف کے بیس کیمپ میں سی آر پی اف کے جوان اکٹھا ہوئے حملہ بھلے ہی کتنا بڑا کیوں نہ ہو لیکن ان کے حوصلے کو ہلا نہیں پایا یہ مستعد ہے اور اپنے چالیس ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے شریف نگر کے بیس کیمپ میں ہمارے سموات داتا نیراج راجپورت پہنچے تو یہاں ان کی ملاقات سی آر پی اف کے ان جوانوں سے جنہوں نے پلواما حملے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا یہاں وہ جوان موجود ہے جو چودہ فروری کو اسی کانوائے میں جمہو سے شریف نگر آ رہے تھے اور تھماکے کی گونج کو محسوس کیا تھا سنید تومر بھی اسی کافیلے میں تھے 68 گاڑیوں میں سنید سب سے پہلے تو اب تھوڑا سا گھٹنا کے بارے میں کیسے ہوا یہ اور کس طرح سے آپ نے پورا گھٹا جب ہم کانوائی سے آئے تھے تو جیسے ہی ہم نے جور کا دھماکہ سنا تو جو ہمارے پروٹیکشن کمانڈر تھے اور پروٹیکشن تھی جو انہیں نے ترنت گاڑی سے اُتر کر پوزیشن لے لی اور ہم نے آگے دیکھا کہ ہم لگ بھگ چوی پچی نمبر گاڑی پر تھے تو آگے دیکھانویں کہ کالے رنگ کا دھوہاں بڑی جور سے اوپر آسمان کی طرف جا رہا تھا ہمیں احساس ہو چکا تھا کہ جو یہ آئی ڈی بلاسٹ ہمارے جو کانوائی ہے اسی پر ہوا ہے سی آر پی ایف جوان سنیل تومر اٹھاتر بسوں کے کافیلے میں پچیسویں نمبر کی بس میں سوار دیا اور انہوں نے پتایا کہ کیسے کار بم دھماکے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا اُس دن سب کچھ سامان یا تھا سی آر پی ایف جوان شری نگر آتنکیوں سے لوحہ لینے کیلئے جا رہے تھے حملے سے بے خبر جوان منزل کے قریب تھے کسی بیچ ایک ایسیو بی گاڑی آتی ہے جس میں آتنکی آدھے دو سو کلو ویس گھوٹک لیے بیٹھا تھا اور موقع دیکھ کر ایک بس کو اس نے زوردار ٹککر مار دی اور اس کے بعد جو گچھ ہوا وہ آپ چشمدی جوان انیل شرما کی زبانی سنو جس گاڑی میں بلاسٹ ہوا یا جس گاڑی پر اٹیک کیا گیا اس سے ہم دسویں نمبر پہ تھے دس گاڑیوں کا گیپ تھا تو جب بھی یہ دھماکہ ہوا تو سبھی ایک دم شوق ہو گئے پہلے دھماکہ کافی جور کا تھا شوق ہو گئے ہماری گاڑی تک بھی آئے آگے کھڑکیوں سے دیکھا تو کالا دھوان اور آگ کی لپٹیں دکھ رہی تھی لیکن ترنت ہی جو ہماری بس میں پروٹیکشن والے تھے انہوں نے اپنی ستھیتی کو سنبھالا اور بس سے ڈیوس ہو کے ترنت آس پاس اپنی پوزیشن لی جہاں دھماکہ ہوا وہاں پہ وہاں کی جو ڈیپلائیڈ کیویٹی تھی اور آس پاس کی پوائنٹ کے جو سیکیورٹی فورسز تھے انہوں نے آکے اس پوائنٹ کو کلیر کیا جیسے ہی وہاں پہ کلیر رینس ہوئی ہمارے کو سیف جگہ کے لیے ایویکویٹ کیا گیا پولواما کے اوانتی پورا میں کار بم نے جس بس کو ٹک کرماری اس میں سوار کوئی بھی جوان بج نہیں سکا ساتھ ہی جوانوں نے حملے کے ترنت بعد پوزیشن لے لی تھی لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی جوان ای ایس کناریہ کی باتیں بہت دھیان سے سنیں گے تو پتا چلے گا کہ آخر اس وقت ہوا کیا تھا اس طرح کی گھٹنا پہلی بار دیش میں دیکھنے کو ملی ہے جب ایک آتنکی نے فیدائن حملے نیسوزائیڈ بومبر نے اپنی کار کو بس میں لاکے مارا اور جس سے چالیس جوان شہید ہو گئے ای ایس کناریہ بھی اسی کافیلے کا حصہ تھے آپ ہمیں بدا بائیں گے کہ آپ کہاں تھے اس کانوائی میں کافیلے میں اور کس طرح سے آپ نے دیکھا کس طرح کریکشن ہوا ساتھ ہی جوان بھی ہوں گے آپ کے جو آ رہے ہوں گے کشمین گھاٹی میں جس ویکل پر اٹیک ہوا اسے لگو کہ بارہ یا تیرہ نمبر کی بس میں تھا تو جس جیسے ہی ہم بس رن کر رہی تھی تو اچانک ایک جوڑا دھماکی کی وای سنائے دیا ہمیں تو آگ کی لپٹے اور دھوان اٹھتوں کو دیکھا سامنے سے تو کچھ پل کے لیے جتنے بھی ٹرانزٹ تھے کچھ پل کے لیے ساہم گئے تھے لیکن جیسا ہم پرسیکشن پرابت کیا ہے کہ اس پرکار کی گھٹنا سے کیسے نے پڑنا ہے جو بس میں پٹیکشن پارٹی تھی اس نے ترنت بس سے نیچے اتر کے بس کو کور کیا پوزیشن لی روڈ پہ تاکہ بس کو کسی اس پرکار کے اور حملے سے بچایا جا سکے سی آر پی اف یعنی کینڈری ریزر فورس وہ فورس جو آنتریک سرکشہ کے لیے دیش سب سے بڑی فورس ہے چھتیس گڑ میں نقسلیوں سے لوہا لینا ہو یا پھر کشمیر میں آتنکیوں کو ڈھیر کرنا ہو ہر موقع پر سی آر پی اف موجود رہتی ہے جو سی آر پی اف ہے وہ کشمیر گھاٹی میں تو بڑی تعداد میں تینات ہے کم سے کم تیس سے پیتیس ہزار جوان جو ہیں وہ یہاں پر تینات ہیں کشمیر گھاٹی کی سرکشہ یعنی کانون یوستہ کو یہاں پر بنائے رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آتنکیوں سے جو مدبیڑ ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں کاؤنٹر ٹیرریزم آپریشنز جو ہیں اس میں بھی مہارت حاصل ہے سی آر پی اف کی ٹیرر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سی آر پی اف کے جوان کشمیر گھاٹی میں مستعد ہیں اوز دن سی آر پی اف کے کافلے میں شامل جوان اسیم از کر اگلے ہی دن ڈیوٹی پر تینات ہو گئے ان کے ہاتھ میں بندوک ہے اور دل میں آگ اور اس آگس یہ آتنکیوں کو چلا دینا چاہتے ہیں موسیقی ہی طریقے سے بنی ہوئی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ان سے روز آمنہ سان ہو ہوں ہم کو روز نقصان کریں روز ان کو برباد کریں اور جب تک برباد نہیں کریں گے تب تک ہم لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے ہم لوگ دن ڈیوٹی کریں گے کرتے رہیں گے جب تک ہم اپنے ساتھیوں کا بدلہ نہیں لیں گے سی آر پی اف جوان اسیم از کر کافلے کی تیسری بس میں سوار تھے ان کے ٹھیک ایک بس پیچھے کی بس میں تھماکہ ہوا اسیم از کر خوش نصیب تھے ان کی بس آگے نکل گئی تھی لیکن ان چالیس جوانوں کے نصیب میں تو شہادت لکھی تھی جو پیچھے کی بس میں سوار تھے ہماری گاڑی نکلی تو نورمل تھا ہم لوگ نکل گئے اب وہ ہمارے نکلنے کا سیکنڈوں کا فرق تھا اور وہ گاڑی اندر بتا گاڑی میں جو جو فیدائن تھا گاڑی اندر گاڑی کے اندر ہماری گاڑی سے مل مغادی ہم تو دیکھ نہیں پائے کیونکہ ہم آگیا نکل چکے تھے پر جو سیچویشن کو دیکھ کے لگ رہا اس نے ایک دم گاڑی گاڑی کے اندر لڑا دی جس سے یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا آتنکی آدل کی گاڑی میں خریب دو سو کلو ویس پھوٹک تھا بس سے ٹکر ہوتے ہی ایسیو بی میں بلاسٹ ہوا جس نے بس کو بھی اڑا دیا جن جوانوں نے پولواما کا وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اسے بھول نہیں پا رہے ہیں یہ پشم بنگال کے رہنے والے سی آر پی ایس جوان جو آئے کانگولی ہیں پتنی بیمار تو دیکھنے آسن سول گئے ہیں لیکن آج بھی ان کی آنکھوں کے سامنے وہ کالا دھوان تہر رہا جس نے ان کے چالی اس ساکھیوں کو نگل لیا تھا اس دن ہمارا جو کنبھائی جا رہا تھا جمہو سے سینہ گر کے لیے جا رہا تھا ہیڈ کوارٹرز کے لیے آچھا نے گاڑی میں حملہ ہوا تو حملہ میں جو ہمارا گاڑی اوڑ گیا تو چوبتہ گاڑی میں خائرنگ بھی چالے ہوا اس کا تیسر باجو گاڑی میں ہی میں تھا تو ہم لوگ بہت تگلیب ہوا تھا ہم لوگ تھوڑا دیر کے لیے آتبیم ہو گیا تھا جیسے ہم لوگ سینسلس سے ہوتا ہے تھوڑا دیر میں ہم لوگ خود کو کانٹرول کر کے ہم لوگ جائگوں کو سارچو پرسن کیا جائگوں کو پورا کانٹرول میں لے لیا ہمارا پورا پلاتون کمانڈ کر دیا اس کے بعد چوبتر ہمارا گاڑی میں فائرنگ بھی ہوا تھا تو فائرنگ ہونے کے بعد بھی ہم لوگ ادھر کے ان لوگ کو اوپر جیسا کہ جوائے بتا رہے ہیں کہ فائرنگ ہوئی تھی تو بسوں پر گولیوں کے نشان ساف دیکھے جا سکتے ہیں اس بس میں کئی چھید نظر آتے ہیں اور جوائے جیسی فائرنگ کی بات چشمدی جوان اسیم اسگر بھی بتا رہے ہیں ہم کو بہت بھیجل آواز سنائی تھی ہم پھشت لی تو سمجھے شاید کچھ ٹیر بگر آواز ہی تھی نہیں تھی ہم ایک دم ستر ہو گئے اپنی گاڑی سے نیچے اترے پوزیشن لیے اپنی گاڑی دیکھا اس کے بعد میں فائرنگ شروع گئی اس کے بعد میں پھر اپنی گاڑی میں جو ہمارے ٹرانزٹ تھے ان کو لے کر ایک سے کیمپ آ فیفٹی آر آر بٹالین کا اس کے اندر پہنچ گئے اور ہم کو پھر وہاں جا کے پتا چلا کہ پیچھے بہت زیادہ ہمارا نقصان ہو چکا ہے ہملے کے تورن بات سی آر پی اب جوانوں کی کوشش تھی سرکشہ چاک چوبان تھی آر اوپی بھی لگائی گئی تھی باؤ جودس کے یکی مانی کسی کو سمحلنے تک کا موقع نہیں ملا نہ ہی کوئی حملے کو لے کر ستر کھو پائے جیسے ہی ہماری روٹین کانوائی چلتی ہے اس سے پہلے صویرے ہی یہ روڑ کو کلیر کیا جاتا ہے تتھا آر اوپی پوائنٹ لگائے جاتے ہیں آئیڈی چیکنگ کے لیے جو بھی آئیڈی کے چیک کے پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو سپیسل سکوڈ دورہ چیک کروایا جاتا ہے سنیفر ڈاؤگ سے کلیر کروایا جاتا ہے لیکن جیسا کی اس حملے میں بتایا جا رہا تھا کہ اس میں آئیڈی کوئی پلانٹ نہیں کی گئی تھی کہیں سے ویکل لائکے اس میں ایکسپلوزی لائکے ہٹ کیا گیا تو اس طرح کے حملے میں آئیڈی پوائنٹ کا اتنا کیا نہیں جا سکتا بچاو کیا نہیں جا سکتا اس لیے سرکشہ درشتی سے پوری طرح سرکشت تھی لیکن یہ حادثہ شاید روکا نہیں جا سکتا تھا اس کے لیے ابھی تیار نہیں تھے سچ بھی یہی ہے کیونکہ آر اوپی کے جوان زمین پر بچی آئیڈی کی جانچ کرتے ہیں اس نیفر ڈاؤگ کے ذریعے بم تک پہنچا جاتا ہے لیکن یہ اندازہ کسی کو نہیں تھا کہ اس بار حملہ کار بم سے ہونے والا ہے اس پرکار کی گھٹنا شنگر میں نہیں انڈیا میں پہلی بار کیا گیا ایسا اس پرکار کے گھٹنا ایراک یا سیارے میں اس پرکار سے حملے کیا جاتے تھے لیکن آئیڈی کے لیے چاہے شتیرگڑ ہو یا چاہے شنگر ہو ہمارے سیار پی ایف وال کے جوان تیار ہیں اس پرکار کی گھٹنا سے نپڑنے کے لیے یا آئیڈی کو کیسے ڈیفیوز کیا جاتا ہے اس کو جیسے ہماری روڈ اوپننگ پارٹی انہوں نے جب روڈ پہ آروپی لگائی گئی تھی تو انہوں نے بلکل روڈ کو چیک کیا گیا تھا اس پرکار کی گھٹنا سے جس پرکار کی ہمارے ہائر آفیسر رنیتی بنائیں گے اسی پرکار سے ہمارے جوانوں کو ٹریننگ دی جائے گی اس سے کیسے بچنا چاہیے جیسے رنیتی بنے گی اسی پرکار سے کاروائی کی جائے گی جس طریقے سے پولواما کے آونتی پورا میں کار بس سے حملہ کیا گیا ویسے اب تک بغدادی کے آتنکی سیریہ اور ہراک میں کرتے رہے ہیں جائش کے آتنکیوں نے بغدادی کے آتنکیوں کی طرح حملہ کیا لیکن سی آر پیف کے جوان اس بات سے بے خبر تھی کیونکہ آج سے پہلے ایسا ہوا نہیں تھا آتنکی کی گاڑی کو عام آدمی کی گاڑی سمجھ کر نظرانداز کر دیا گیا اور یہ بات پندرہ فروری کو چشودی جوان نے گرہ منتری راجناز سنگھ کو بھی بتائی تھی پھلواما حملے کے بعد یہ تیہ کیا گیا ہے کہ سیویلن گاڑیوں کو سرکشا بلو کے کافلے میں نہیں آنے دیا جائے گا سینا کا ماننا ہے کہ جوانوں کی سرکشا کے لیے کسی کو تھوڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے تو اس میں کسی کو کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے پھلواما حملے میں دیش نے چالیس ویر سپوتوں کو کھو دیا دھماکہ بہت زوردار تھا لیکن سی آر پیف کے ان جوانوں کے حوصلے کو وہ دھماکہ تنک بھی دگا نہیں سکا سی آر پیف کے جن چالیس جوانوں نے شہادت دی انہیں بھی یہیں شریع نگر کے بیس کیمپ میں پہنچنا تھا لیکن نیتی کو کچھ اور ہی منظور تھا لیکن جو جوان صحیح سلامت پہنچے ہیں ان کی گرجنا آتنکیوں کے خوش روڑا دے گی جوانوں کی سہادت سے ہمارے اندر اور زیادہ جاگرکتہ پیدا ہوا ہے اور ہم ہمارے میں اور سترتکتہ جاگرکتہ پیدا ہوا ہے اور ہم بیوٹی اور اپنا جاگرکتہ کے ساتھ کرنے کے لئے تطپر ہیں اور ہمارا مرال اور بہت زیادہ آپ ہوا ہے ہم دیش کو بتانا چاہتے ہیں یہ پہلے بار ہوا ہے تو ایسے میرا سارے سر کا دوران ابھی تک نہیں ہوا ہے اسی سے ہمارا کوئی جوز قوم نہیں ہوا قوم نہیں ہوا یہ دیکھیں ابھی یہ جوان یہاں پر اس طرح سے یہ جوش ہے جوانوں کا آتنکیوں سے لوہا لینے کے لئے سی آر پی ایف کے جوان ہر کھڑی ہر پر سینہ تانے ڈٹے ہیں اپنے ساتھیوں کو کھونے کا گم انہیں ضرور ہے لیکن دل میں جذبہ بھی ہے یہ جانتے ہیں کہ آتنکیوں کو خاک میں ملانے میں انہیں زیادہ وقت نہیں لگے گا تب ہی تو زباں پر دیش کے نام کے گیت پھوٹ رہے ہیں چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں موسیقی